اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الکہب آیت نمبر 23 سے 26 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدًا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونبخه ونبخه وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَاءً اِنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَسَدًا وَلَبِثُوا فِي كَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَاءً قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ عَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا آیات زیرِ تفسیر میں اللہ رب العزت نے دو اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا پہلی بات اور پہلا مضمون انشاء اللہ کہنے کے متعلق ہے انشاء اللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا ان اگر شاء چاہا اللہ ہو اللہ نے اور اس لفظ کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان شاء اللہ تین الفاظ ہیں یا تین حصے ہیں اس کے ان حرف شرط ہیں اگر اور اس کا ترجمہ عموماً اگر کیا جاتا ہے لیکن ان کے بعد جملے میں اللہ آ جائے تو پھر ان کا ترجمہ نہیں تو جس جملے میں اللہ نہ آ رہا ہو وہاں اس کا جو معروف معنی ہے وہ ہی کیا جاتا ہے اور وہ ہے اگر اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو شاء کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے جیسا کہ ہماری عوام کی اکثریت لکھتی ہے ان الگ ہے اور شاء بالکل الگ ان حرف ہے اور شاء فیل ہے فیل ماضی تو دونوں کو ملانا نہیں الگ الگ لکھا کریں قرآن مجید میں بھی الگ ہی لکھا ہے اور تیسری بات اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ اس وقت کہتے ہیں جب مستقبل کی کوئی بات کرنی ہو آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہے کئی ہمارے بھائی ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج ماشاءاللہ پجر کی نماز پڑھ لی ہے جب آج سے پڑھی ہے مثال کے طور پر تو وہ آگے سے کہتے ہیں انشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے انشاءاللہ کیا انہیں پنجے پڑھی دیا تو انشاءاللہ جو کام کر لیا ہے اس کے متعلق نہیں استعمال ہو وہاں آپ نے کہنا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو کام کر لیا ہے وہاں پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھنے پر تو انشاءاللہ اس وقت کہنا ہے جب آئندہ کوئی کام کرنے کا عظم اور ارادہ کرنا ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی اب اگر وہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو فقہاء علماء کے نزدیک اب اگر وہ کام اس سے نہیں ہو سکا تو اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے اپنے اس عظم اور ارادے کو اللہ کی مشیط کے ساتھ مشروط کر دیا تھا تو اب یقیناً اگر وہ کام نہیں ہوا تو پھر اللہ کی مشیط کے مطابق نہیں ہوا اس لئے اب اسے قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آخری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے بعض ہمارے مسلمان اس کو بطور مزاق بھی استعمال کرتے ہیں یا اس کو بطور دھوکہ اور فریب کے بھی استعمال کرتے ہیں اللہ کا نام اور دھوکہ دینے کے لئے استعمال کیا جائے کسی کو آپ نے اگر کوئی وعدہ کرنا ہے کسی سے کوئی رقم دینے کا یا کسی جگہ پہ آنے کا اب وہاں پہ اگر انسان ساتھ انشاءاللہ اس ذہن سے کہہ رہا ہے کہ میں نے دینے دونے کوئی نہیں یہ سرہ سر بد دین تی ہے اور اللہ کے نام کا اسم مبارک کا مس یوز ہے یہ کسی طرح بھی جائز اور درستہ نہیں ایک مومن کو یہ زیب نہیں دے اندر باہر ایک ہونا چاہیے ہاں آپ پوری ادائی کی نیت سے وعدہ پورا کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کہیں پھر کوئی ازر بان جائے کوئی مجبوری کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر اللہ وہاں کرنے والا آیات زیر تفسیر میں اللہ رب عزت نے انشاءاللہ کہنے کی ترغیب دلائی ہے اب واقعہ تو چل رہا تھا غار والوں کا درمیان میں یہ انشاءاللہ ایک تو قرآن مجید کا یہ عداز بھی ہے کہ کوئی اصل بات روک کر بھی بعض اوقات کوئی اہم بات بیان کر دی جاتی ہے یہ کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ وہ جو واقعہ قصہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی تعلق ہو ایک تو یہ بغیر کسی لوجک کے یا بغیر کسی وجہ کے بھی درمیان میں انشاءاللہ کا مضمون آ سکتا ہے آپ نے دیکھا رہی یہ تو اللہ کا کلام ہے آپ ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں تو کئی دفعہ ہو اپنی اصل چیز جو وہ بیان کر رہے ہوتے خبریں دے رہے ہوتے ہیں ان کو روک کر درمیان میں کوئی ایڈ دے دیتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی توجہ ہے کسی چیز کی طرف پورا انہماق ہے خبریں سننے کی طرف تو آپ اس کو روک کر اچانک کسی چیز کی ایڈ دے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی توجہ کریں لوگوں کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ایسا بھی ہو سکتا کہ اللہ پاک اصل سلسلہ کلام کو روک کر درمیان میں کوئی اہم بیان کر دی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب ایسی آیات کا اہل علم سیاق و سواق میں بیان کی جانے والی آیات کے ساتھ کچھ تعلق بھی بناتے ہیں اور بعض تعلق نہیں بھی بناتے ہیں عموماً تعلق بنانے کے لیے تھوڑا سا تکلق کرنا پڑتا ہے کوئی کھچا کرنی پڑتی ہے تو یہاں بھی بعض اہل علم نے تو یہ کہا کہ یہ غار والوں کے قصے کے درمیان ایک الگ سے انشاءاللہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ باقی نے آیت ناظر فرمائی ہے اور بعض اہل علم نے بعض کمزور روایات کی بنیاد پر جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا تھا کہ بعض کمزور روایات کے اندر یہ ذکر ہے کہ سورة القحف اس وجہ سے نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے یہ پوچھا تھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ غار والوں کا اگر نے ان کا واقعہ بیان کی تھی تو اللہ باقی نہیں سمجھا سے یہ صورت نازل فرمائی تھی اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں گا لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بول گئے تو پتنا دن تک پھر وہی نہیں آئی اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کر لیکن اس روایت کے متعلق میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ روایت بہت سے علاوہ کے نزدی پایائے ثبوت کو نہیں پہنچ واللہ عالم یہ روایت نہ بھی ہو تو قرآن مجید کے انداز سے بھی بعض اوقات یہ اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں انشاءاللہ کے احکامات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی کام پہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ پاک نے اس کی اہمیت کے پیشے نظر درمیان میں وہ آیت نازل فرما دی واللہ آلم جو بھی اس کا شان نزول ہو لیکن اس کے حکامات بہرحال ہمارے سامنے واضح آیات زیر تفسیر میں میں نے ارز کیا تھا کہ دو اہم مضامین بیان جن میں سے ایک انشاءاللہ اور دوسرے نمبر پہ آخر میں غار والے غار میں کتنی مدت تک رہے تھے اس بات کا اللہ غار والوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا آئیے غار والوں کے قصے کا آخری سبب قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ کہیے لفظی معنی ہے اور ہرگز نہ کہہ واحد کا سگہ ہے لَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ کہہ لیکن ہم عدب احترام کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ اور ہرگز نہ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہم گناہ گاروں کو اصل میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جا رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ اچھا اگر تو یہ ساتھا لفظ ہوتا وَلَا تَقُل اور نہ کہیں لیکن آخر میں جو نون سکیلہ ہے نون مشدد چھد والا نون اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے وَلَا تَقُولَ النَّا اور ہرگز نہ کہیں اس نون نون تکیلہ کی وجہ سے تاقید پیدا ہوتی ہے ضرور کا معنی پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ساتھ لا آ جائے تو پھر وہ ضرور کا زور جو ہے وہ لا میں منتقل ہو جاتا یعنی نفی میں زور پیدا ہو جاتا وَلَا تَقُولَ النَّا اور ہرگز نہ کہیں لی کون یا کی مطالق شیئن کسی چیز وَلَا تَقُولَ النَّا لِشَئِ اور کسی چیز کے مطالق ہرگز نہ کہیں انی بے شک میں انہ جمع چھوٹیا انی بے شک میں پائل کرنے والا ہوں یہ ہے اسم وال پائل کا وزر فائل کرنے والا ہوں ذالکہ اسے یا یہ غدن کل ٹو مار اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے وزرور کرنے والا ہوں یہ نہیں کہنا اللہ مگر اس شرط کے ساتھ کہہ سکتے ہیں این یشا اللہ عن کے یشا اللہ چاہے اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے وَذْكُر اور یاد کیجئے وَذْكُر اور یاد کیجئے اور اپنے رب کو اذا جب نسی تھا تو بھول جائے اگر بھول گیا کہنا انشاءاللہ تو جو ہی یاد آیا فوراں کہہ لیں جیسے کھانے کے متعلق ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ نہیں اللہ کا نام لینا لیکن اگر بھول گیا جب یاد آ گیا اسی وقت ہی پڑھ لیں بسم اللہ یا بسم اللہ اولہ وآخر اول وآخر بسم اللہ یا صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے جب یاد آ جائے وَذْكُر رَبَّ اور یاد کیجئے اپنے رب کو اذا نسیتا جب تو بھول جائے نسیان اسی سے جب آپ بھول جائیں یہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بیان کر دینا پائدے سے خالی نہیں ہے جو صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا حضرت سلمان علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے جلیل قدر پیغمبر تھے بادشاہ بھی ان کی سو یا ایک کم سو بیویاں تھیں اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی کو طاقت قوت دی تھی اور اس دور کے اندر زیادہ بیویاں جائز ہوں گی ہمارے دین میں تو زیادہ سے زیادہ ایٹ ای ٹائم چار نکاح چار عورتیں نکاح میں انسان رکھ سکتا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہیں کہ انہوں نے وہ بڑے مجاہد بھی تھے انہوں نے بڑے گوڑے سواریاں بھی رکھی ہوئی تھے تو انہوں نے ایک رات کہا کہ آج میں ایک ہی رات میں سب بیویوں کے پاس جاؤں ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے جتنی بیویاں ہیں نا اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب بیٹے جوان ہوں اور سب شہسوار بنے مجاہد بنے سپہ سالار بنے اور کافروں سے جہاد کر میری اپنی گھر کی پوج تیار ہو جائے جہاد کے لئے نکاح کیے ہیں لیکن سوڈز پھر بھی کیسی حال حدیث کے الفاظ ہیں کہ سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہا تھا نا کہ میں آج رات سب بیویوں کے پاس جاؤں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے اب انشاءاللہ نہ کہہ سکے تو اس کا نفسان یہ ہوا کہ سو بچہ سو مجاہد کیا تیار ہونے تھے اللہ پاک نے ان ساری بیویوں میں سے صرف ایک کو پرگنٹ کیا اس کے ہاں صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی انکمپلیٹ نامکمل بچہ پیدا ہو کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے اللہ اکبر اگلے دن کوئی کام کرنا ہو یا اگلے لمحے کوئی کام کرنا ہر جگہ پہ انشاءاللہ کہیں وَقُل اور کہہ دیجئے عصا امید ہے اَن يَهْدِيَة کے رہنمائی کرے گا ہدایت دے گا نی مجھے يَهْدِيَة نی یہ نونزر نی جو ہے نا اس کے آگے چھوٹی یا تھی اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو وہ نون کے نیچے زیر اس وجہ سے آئی ہے اور اس زیر سے ہی پہمے پتا چلا کہ اس کے آخر میں یا ہے جو لکھنے میں نہیں آئی حقیقتا وہ موجود ہے اس لئے ہم ترجمہ کریں گے اَن يَهْدِيَة کہ وہ ہدایت دے وہ رہنمائی کرے وہ گائیڈ کرے نی مجھے انشاءاللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہیے کہ امید ہے کہ مجھے وہ کہ وہ مجھے ہدایت دے گا وہ میری رہنمائی کرے گا کون ربی میرا رب لی کی طرف کس چیز کی طرف اقربا جو زیادہ قریب ہے من حادہ اس سے جو کام میں نے کرنے کا ارادہ کیا اس سے جو کام زیادہ قریب ہے رشدہ بلائی کے اعتبار سے یعنی ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ کہیے کہ میرا رب امید ہے کہ میرا رب اگر جس کام کو کرنے کا میں نے ارادہ کیا اگر اس سے بھی کوئی کام ہدای اور بلائی کے لحاظ سے فائدے کے لحاظ سے کوئی زیادہ بہتر ہے تو اللہ پاک میری اس کی طرف رہنمائی کر دے گا اور یہ کام وہ مجھ سے چھڑوا دے گا انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے نا اللہ اللہ اکبر اور ایک تفسیر اس جملے کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا انشاءاللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو تھا اصحاب قحف کا واقعہ اصحاب قحف کا واقعہ تو اللہ پاک نے مجھے بتا ہی دیا میرا رب یہ تو ایک قصہ اور ماضی کے جروکوں میں سے جو میں نے نکال کے تمہارے سامنے اللہ کی وحی کی روشن میں بیان کر دیا میرا رب چاہے تو وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھی اچھی باتیں ابھی مجھے بتائے گا وحی کے ذریعے ابھی تو بہت سی باتیں بتانی ہیں وحی کے ذریعے سے اللہ مہت اور پھر آخری دو آیات میں اصحاب قحف کے مطلق آخری بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنی مدت تا غار میں رہے وہ ٹھہرے رہے فی قحفی ہم اپنے غار میں سلاثہ تین میعت سو سنین سال سلاثہ میعت سنین تین سو سال رہے وزدادو اور زیادہ رہے وزدادو اور زیادہ تسعہ نو تین سو سال رہے اور نو زیادہ یہ ایک کلام کا حسن ہے کہ پہلے کہا تین سو اور پھر کہا کہ نو اور زیادہ اسے بلاغت کہتے قرآن مجید بلاغت کی بھی ایک زبردست مثال ہے نا تو اس سے کلام حسن بیدا ہوتا ہے فساht بلاغت بعض لوگوں نے اور بھی اس کے متعلق پرتکلف قسم کی تفاصیل کی ہیں کہ شمسی سال ہوں تو اتنے بنتے ہیں قمری لحاظ سے ساب کریں تو اتنے بنتے ہیں رہے فی کافیم اپنے غار میں سنین تین سو سال یعنی تین سو سال پورے وزداد تسع اور نو سال اور زیادہ رہے یعنی ٹوٹل تین سو نو سال رہے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ قل کہہ دیجئے اللہ اللہ ملا کے پڑھیں گے قل کلام پر جذب تھی آگے ملانے کے لئے نیچے زیر لگائی گئے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ آلم زیادہ جاننے والا ہے بازر بی کو کس کو ما جو لابی تو وہ رہے لوگوں نے ممکن ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال بنا رکھے ہوں تو اس لئے اللہ باگ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہم زیادہ نہیں جانتے اللہ زیادہ جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اس لئے اللہ باگ نے بتا دیا ہے اسی کے لئے ہے لہو شروع میں آ جائے تو اس کی وجہ سے جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں ہی کا لفظ بھی اندر ترجمے کے شامل کر لیا جاتا ہے لہو اس ہی کے لئے یا اسی کے لئے اصل میں جملہ تھا غیب السماوات والارض لہو لہو کا مقام جملے کے آخر میں ہوتا ہے جار مجرور لیکن اگر اس کو شروع میں لے آئیں تو پھر اس پر زور دینا مقصود ہے لہو اس ہی کے لئے ہے یعنی یہ اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ وصف اور خوبی کسی اور میں نہیں ہے لہو غیب السماوات والارض اسی کے لئے ہے زمینوں آسمان کی چھپی ہوئی باتیں یعنی غیب اب سر بھی غیب کہتے ہیں انسین اب سر بھی اب سر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ وہ عشب اور کیا خوب سننے والا اس کے سننے اور اس کے دیکھنے کے کیا ہی کہ وہ اتنا بھریق سنتا ہے اتنا بھریق دیکھتا ہے کہ وہ ناقابل بیان اللہ اکبر اندیری رات اندیری رات کپ اندیری رات ہو کالا سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر ایک کالی سیاہ چوٹی چل رہی ہو اس کے چلنے کو اس کی چال کو اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ رب آسمانوں پہ سن رہا مال نہیں ہے ان کے لیے من دون ہی اس کے سوا یعنی لوگوں کے لیے مِن وَلِيِّن کوئی مددگار کوئی وَلَا يُسْرِكُو اور نا ہی وہ شریق کرتا ہے فی حکمی ہی اپنے حکم میں احدا کسی ایک کو بھی اپنے احکامات میں آرڈرز میں وہ کسی کو شریق نہیں کرتا حکم اس اکیلے کا چلتا یہ نہیں ہے کہ اللہ اور فلان مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا جیسے ایک صحابی کے متعلق آتا انہوں نے نبی صلی اللہ سے کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا یہ بات نہیں کہا روک دیا فرما بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلہ اللہ چاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب قحف کے اس واقعے سے حاصل ہونے والی نصیفتوں اور اسواق کو سمجھ نے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الہ